ہیلو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم خارب بیٹری کو ریپیر کرنا سیکھیں گے دیکھیں دوستو ایک خارب بیٹری کو زیادہ تو ٹیکنیشیان فیک دیتا ہے آج کے بعد ایک بیٹری فیک نہ باند کرو کیونکہ آپ اس خارب بیٹری سے بہت آرننگ کر پائے گی اور کسٹمر کا کچھ پویساب آسے گا دیکھیں دوستو ایک سوپ بیٹری پوری طرح سے خارب نہیں ہوتا اس بیٹری میں جو پروبلم ہے اور زیادہ تو پروبلم بیٹری بی ایم ایس بورڈ میں ہوتا ہے دیکھیں دوستو ایک کوئی پارٹیکولر کمپانی کا بیٹری میں اور فون میں ایک پروبلم نہیں آتی اور زیادہ تو فون میں ایک پروبلم آتی ہے جیسے ساومی اوپو بیبو ریل می ایم ایس فون میں ہی زیادہ تو پروبلم آتی ہے ایسا ہے جہے فون چولتے چولتے آچانک باند ہو جاتی ہے اور فون اوٹومیٹکالی ڈی سٹارٹ کرتا ہے کمیرہ اور فلاس لائٹ اون کرنے کے بعد فون تراند باند ہو جاتی ہے دیکھیں دوستو ایک جو پروبلم ہے ایک پروبلم زیادہ تو بیٹری سے آتی ہے لیکن بیٹری پوری طور سے کھارپ نہیں ہوتا وہ پروبلم جس جاگہ سے آتی ہے وہ بیٹری کا بی ایم ایس بورڈ سے آتی ہے آج ہم دیکھاؤں گا جہے ایک پروبلم کو کیسے ہم ریپیار کریں دیکھیں دوستو ایک ویڈیو میں خاص کر کے نویا ٹیکنیشنل کے نئے بنا رہا ہوں اس لئے ویڈیو کو سورو سے لاس طور ضرور دیکھنا دیکھیں دوستو اس بیٹری کی بی ایم ایس لائن اور ایک بی ایم ایس بورڈ میں جو پروبلم آتی ہے وہ ایک کھومن پروبلم آج ہم سکھیں گے کہ یہ پروبلم کو کیسے ہم سول کر پائیں گے دیکھیں دوستو یہ ایک ریسیٹیبل فیوز ہے اس فیوز کو ہم پہلے سورٹ کر کے دیکھوں گا جے ایک فیوز میں زیادہ تور پروبلم ہے اگر اس فیوز کو سورٹ کرنے کے بعد ایک پروبلم سولو ہو جاتی ہے تو ہم دوسرے ایک بیٹری سے ایک فیوز کو نکل کر لگاؤں گا اور سورٹ کرنے کے بعد ایک کام ہو جاتا ہے لیکن فیوز لگانا اچھا ہے دیکھیں دوستو یہ ایک ریسیٹیبل فیوز ہے اس کو سورٹ کرنے کے بعد ہمارے جو اوٹو ریسٹارٹ کا پروبلم ہے اور سولو ہو جائے گا جیسے فون اچھا نوک بوند ہو جاتا ہے اور فون چارج میں لگانے کے بعد اون رہتا ہے لیکن چارج سے کلنے کے بعد فون تراند بوند ہو جاتا ہے دیکھیں دوستو ایک ریسیٹیبل فیوز ہے اسی کو سورٹ کرنا پڑے گا یہ ریسیٹیبل فیوز کو سورٹ کرنے کے بعد ہمارا پروبلم سولو ہو جائیں گے اگر دوستو ہمارے ایک ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کومنٹ اور شیئر کر دیجئے اور دوستو اگر آپ اس چینل میں پہلی بار آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنباد ہے